اور نیوز روم سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دوں بڑی خبر یہ کہ تائیوان کو چین نے گھیر لیا ہے دنڈ ابھیاز کے نام پر تائیوان کو چین نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے بڑا سوال یہ دیا چین تائیوان پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے آپ کو بتا دیں اس میں فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں یہ دراصل دنڈ ابھیاز کے نام پر گھیرا گیا ہے تائیوان کو تینوں چینی سینائے بھی اس میں شامل ہے سیوت ابھیاز چل رہا ہے یعنی جوائنٹ پراکٹس کی جا رہی ہے تینوں سیناؤں کی طرف سے انچاس ایرکراف چاریس فائٹر جیٹ بھی شامل ہیں تو تائیوان کے چاروں اور چین نے گھیرا بنا لیا ہے آپ کو بتا دیں میڈین لائن کو پروس کر لیا ہے دنڈ ابھیاز کے نام پر لگاتار گھیرا گیا ہے تائیوان کو تینوں چینی سیناؤں کا یہ سنیوکت ابھیاز بتا جا رہا ہے جس میں انچاس ایرکرافٹ بھی شامل ہیں چاریس فائٹر جیٹ بھی شامل بتا جا رہے ہیں تو یہ دنڈ ابھیاز کے نام پر چین نے تائیوان کو گھیڑ لیا ہے کیا چین کی ملٹری ڈرل تائیوان کو گھیڑ لیا ہے اور اس بیچ لگاتا ہے ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے تائیوان سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے ترد کے پاس چینی جہاز ہم نے ٹریک کیا ہے تائیوان سرکار کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے دراصل چین کی طرف سے یہ دبیاز کیا جا رہا ہے جو تائیوان کا پورا تٹ ہے اس کے آس پاس کئی چینی جہاز دیکھے گئے ہیں 24 گھنٹے میں 35 چینی جہاز کو ہم نے ٹریک کیا ہے یہ تائیوان سرکار کا دعویٰ ہے تینوں چینی سیناؤں کا سیوکت ابھیاز چل رہا ہے وہ بھی تائیوان کے تٹ پر ابھیاز کے نام پر سیما کا اولنگن کیا جا رہا ہے تائیوان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم نے 35 چینی جہاز ٹریک کیا ہے تائیوان سرکار کی طرف سے دعویٰ کی ابھیاز کے نام پر ہمارے گھیرہ بندی کی جا رہی ہے انتراشتی سیناؤں کا اولنگن کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ تائیوان میں نئے راشت پتی کے چناف کے بعد سے ہی چین چڑھا ہوا ہے چین نے الگاو وادی قرار دیا انہیں اور یہ کہا کہ تائیوان کے لوگوں کو اب سزا بھوگتنی ہوگی اور اسی کی تحت اس نے سب سے بڑے یدھا ابھیاز کو شروع کر دیا ہے لیکن تائیوان نے بھی کڑے شبدوں میں اس کی نندہ کی ایک ریپورٹ دیکھئے کیا تائیوان پر چین نے قبضے کا من بنا لیا ہے کیا پنشمنٹ ڈرل کے ذریعے تائیوان کو ہتھی آنے کی رہرسل ہے چین کی ملٹری ڈرل سے کیا دنیا ایک اور جنگ دیکھے گی یہ سوال اس لیے کیونکہ چین کی پیلے نے تائیوان کو چاروں طرف سے کھیر لیا اور اس کھیرابندی کو نام دیا ہے پنشمنٹ ڈرل کا تائیوان پر چین کسی بھی وقت حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے چین نے پچھلے دو دن میں تائیوان کے خلاف بہت بڑا سین نے ابھیاز چڑھو کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ٹریکن کے ودھونسک سینڈ ڈرل تائیوان پر قبضے کے رہرسل کے طرح ہے یہ آشنکہ ڈرل کی ٹائمنگ کو لے کر جتائی جا رہے ہیں 23 مئی 2024 کو بیجنگ نے تائیوان پر قبضہ کرنے کی نیت سے یدھا بھیا شروع کیا ہے آج سے 73 سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا 23 مئی 1951 کو چین نے 7-8 مئینے چلی لڑائی کے بعد طبت پر قبضہ کر لیا تھا بلو وار زون میں دو ملکوں کے بیچ بڑھی تناتنی کے پیچھے کا کارن کیا ہے دکشنی چین ساغر میں بارودی بھوچال کیوں آ سکتا ہے کیوں نیلے سمندر میں بم گولا بارود اور مسائلوں کے تھر رانے کے آشنگ کا جتائی جا رہے ہیں اس کی وجہ چین کی تائیوان پر کھرابندی ہے چین نے جو میپ جاری کیا ہے اس کی مطابق تائیوان کی جل سیما چین تک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈرائگن کے سمندر جال کے چکر ویو میں تائیوان پھستا ہوا نظر آ رہا ہے چین نے اپنی وارشپ تائیوان کی چاروں طرف تینات کر رکھی ہے دکشن چین ساغر میں تائیوان اور چین کے بیچ موجود ہے تائیوان سٹیٹ جو دونوں ملکوں کو دو حصوں میں بانتا ہے گنمین، وکیو، ماتسو اور ڈونگین میں پی ایل اے کی ڈرل جاری ہے یہ وہ علاقے ہیں جن پر تائیوان اور چین دونوں اپنا حق جتاتے ہیں چین نے سمندر کے راستے کل انچاس ائرکرافٹ کو تینات کیا ہے جس میں پیتیس نے تائیوان اسٹیٹ کے اندر پرویش کر لیا اگر موجودہ استطیق کی بات کریں تو اس وقت تیس سے زیادہ جنگی جہاز اور چالیس سے زیادہ لڑا کو ویمان ایکٹیو ہیں جن پنگ کی سینہ صرف سمندر اور آسمان ہی نہیں بلکہ زمین کے راستے بھی تائیوان پر چڑھائی کی تھمکی دے رہے ہیں پی اے لے کا روبوٹک ڈاغ بھی اس یوتھا بھیاس میں نظر آ رہا ہے جو مشین گن سے لیس ہو کر ادھر ادھر بھاگتا ہے اور دشمنوں کو ٹارگیٹ کرتا نظر آیا اس روبوٹک ڈاغ کا استعمال چین نے سال دوہزار تیس کی ملٹری ڈرل میں کیا تھا چین کے ڈرل کو لے کر ایک اور بات غور کرنے والی ہے یہ ڈرل ایسے وقت میں شروع ہوئی ہے جب نو دن پہلے سولہمائی کو روسی راشترپتی پتن نے بیجنگ کا دورہ کیا تھا اب سوال اٹھ رہے ہیں کیا پتن اور جنپنگ کے ملاقات میں تائیوان پر حملے کا پلان بنا کیا تائیوان پر اٹیک کر چین اور روس امریکہ کو ایشیا فرنٹ پر پھسانا چاہتے ہیں کیا ڈرل کے بہانے چین تائیوان پر اٹیک کر قبضہ کر لے گا کیونکہ بلو وار زون میں ڈرائگن کی فوج جنگی بیڑے ویسپوٹک ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر تینات ہیں اتنا ہی نہیں چینی وائیو سینہ کی ویمانوں نے بھی مورچہ سنبھال لیا ہے تو زمین کے راستے بھی قبضے کے پوری تیاری ہے مقصد صاف ہے ایک ملک کا وجود مٹانا اس پر چاروں طرف سے زوردار پرہار کرنا اور دکشن جین ساغر سمیت ایسٹ ایشیا کے دیشوں میں اپنا دب دبا قائم رکھنا بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت